بی ٹی ایچ کے ایک اور نوبل اپیسوڈ میں آپ کا سواقت ہے پچھل اپیسوڈ میں جیان نے بس اپنی پاور سے پورا گیم بدل دیا تھا جس کے بعد باریاتی ہے ہان فنگ اور موشنگ ٹیان کی اب ان دونوں کو ایڈلس سو جیان اور لیٹل فری ڈاکٹر نے وزی کر کے رکھا تھا اور اس ٹائم کا یوز کر کے جیان تیار کر لیتا ہے اپنا ایک اینگری بودھا لوٹس پھر جیان سب سے خطرناک سوال پوچھتا ہے جیان کہتا ہے کس کی بم میں دم ہے جو اسے لینے کے لئے تیار ہے اب اس اینگری بودھا لوٹس کو دیکھ کے موشنگ ٹیان کی تو فٹ کے آتما آتی ہے اس وجہ سے موشنگ ٹیان اپنے بلیک ایمبر سیکٹ کو لے کے سب سے پہلے ایک پلٹی مارتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ جب تک وہ لیٹل فری ڈاکٹر سے فائٹ کر رہا ہوگا جیان کو اس کے اوپر سنیک اٹیک کرنے کا موقع مل جائے گا اور جو انرجی جیان کے ہاتھ میں دیکھ رہی تھی اس سے موشنگ ٹیان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اپیزوڈ کی شروع بات ہوتی ہے جیان سے جو کہ موشنگ ٹیان کو ویٹرو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن جیان کے ہاتھ سے وہ اینگری بودھا لوٹس بلکل نہیں اٹھاتا بلکہ وہ جیان کی اور بیدہ دویکی کو ابزورب کر کے اور بیدہ ڈینس ہوتا جا رہا ہے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ہماری لیٹل داری کے بیچ میں موشنگ ٹیان بھی کوئی ٹریکس نہیں کھیلتا ہے وہ ایک بار چاروں طرف دیکھ کے اویڈینٹلی ویڈرو کرنے لگتا ہے لیکن اس کا ایکسپریشن تب چینج ہوتا ہے جب وہ مویا اور چیشن کو نہیں پاتا امیڈیٹلی اس کا دیا جاتا ہے ماؤنٹینز کی طرف جہاں پہ اسے دکھائی دے گیا تھا اپنا بیٹا مویا یہ دیکھ کہ وہ فٹاک سے کرے آف لائٹ میں کنورٹ ہو گیا تھا دو میٹ بعد موشنگ ٹیان کے کندے پر ایک میزریول فگر کو دیکھ سکتے ہیں لیکن خیر جب اسے معلوم پڑ گیا تھا کہ مویا جندہ ہے تو فائنلی اس کے دل کو تھوڑی سی سانتی ملتی ہے موشنگ ٹیان ہستے ہو کہتا ہے کہ چھوٹی سی لڑکی کو بلکل بھی ہولڈ ویک کرنا نہیں آتا لیکن خیر یہ ایکسپریشن اس کے لئے بھی کافی جاتا اچھا ہے بھلی یہاں پہ موشنگ ٹیان کے فیس پہ ایک سمائل ہو لیکن اس کی آنکھیں تو کچھ اور ہی کہہ رہی تھی اگر وہ لیٹل فی ڈاکٹر اور جیان کے ہاتھ کے وہ اینگری بودھا لوٹس فلیم سے نہیں ڈرہا ہوتا تو شاید وہ جیان کی جان لینے کے لیے ابھی تک آگے بڑھ گیا ہوتا وہ ہی پہ جیان تو ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے موشنگ ٹیان کی آنکھوں وہ دشمن نہیں دیکھ نہیں سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں جیان کو ایک سی ٹی بجاتے ہوئے جیسے شاو گیٹ اور جانان اکیڈمی کے لوگ اس کے پیچھے آ جاتے ہیں تب ہی ہمارا دیان جاتا ہے شاولی کے اوپر جیسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیان یہاں پہ گاویتہ انجرڈ ہو گیا ہے اس وجہ سے وہ جیان کے حال چال پوچھتے ہو کہتا ہے کیا تم ٹھیک ہو اب اتنی بینکر بیٹل کی ویسے یہاں پہ سوی کے اور ایک گاویتہ انسٹیبل لگ رہے تھے جیان ایک سمائل کے ساتھ کہتا ہے کہ اب یہاں پہ بلیک ایمپرس ایک بلکل بھی انٹروین نہیں کرے گا اور ہمیں اس ہان فینگ اور ڈیمن فلم ویلی کے لوگوں سے بلکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سن کے شاولی بھی ہسنے لگا تھا لیکن جب اس کا دین جاتا ہے جیان کے ہاتھوں میں اس اینگری بودھا لوٹس پہ تو ہم اس کی آنکھوں میں ایک ڈر کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس بھیانک پاور سے اس کی پوری باڈی کوئی دا انیزی فیل کر رہی تھی شاولی کہتا ہے تو انہیں سچ میں اس چیز سے موشنگ ٹین کو ڈرہ دیا ہے اس کا ریپلائے کرتے ہوئے جیان کہتا ہے کہ موشنگ ٹین بس اس بات سے ڈرتا تھا کہ میں اسے ڈسٹرگ کر سکتا ہوں اور اس اپورچونٹی کا فائدہ اٹھا کہ لیٹل فری ڈاکٹر ایک فیٹر اٹیک بھی کر سکتی ہے کیونکہ اگر یہاں پہ صرف میں ہوتا تو صرف اس اینگری بودھا لوٹس سے اسے ڈرہا پانا بہت زیادہ ڈیفکٹ تھا یہ سنکے شاولی بھی ایک نوڈ کر دیتا ہے تب ہی اسے ایک چیز یاد آتی ہے ہم دیکھتے ہیں اسے قویہ دیمی باج میں بولتے ہوئے شاولی کہتا ہے کیا تمہیں وہ چیز مل گئی ہے اس بات کو سنکے جیان بھی چپکے سے ہاں بول دیتا ہے یہ دیکھتے شاولی تو ایک دم سرپرائز ہو گیا تھا کھر جب تک شاولی اور جیان یہ سب باتیں کر رہے تھے تب ہی ہمارا دیان جاتا ہے ہان فینگ پہ وہ چلاتی ہو کہتا ہے کہ سیک لیڈر مو تم اس کے باتوں کے چکر میں بلکل متانا کیونکہ تمہارے ایکشنز نے ایسے آج پوری طریقے سے اوفینڈ کر دیا ہے اور بھلے ہی آج آپ کو پریشان نہیں کر رہا ہے لیکن یہ فیوچر میں تم سے ملنے کے لیے ضرور آئے گا لیکن تب آپ اس سے اکیلی ڈیل کیسے کرو گا یہ آپ کو سوچنا ہے ہان فینگ کے ان شبتوں کو سننے کے بعد موشنگ ٹیان نے بھی اپنی آئے براوس کو نیٹ کر لیا تھا لیکن وہ اپنا سی ریلاتی کو کہتا ہے کہ یہ میٹر ہمارے بلیک ایمبر سیکٹ کے بارے میں اور تمہیں اس بارے میں چنتہ کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے اب بھلی تمہارا آفر کافی زیادہ اٹریکٹیو ہو لیکن ٹرائجرز کو انجوائی کرنے کے لیے زندگی کا ہونا ضروری ہوتا ہے اس ویسے آج کی سیچویشن کو بس آپ کو سمالنا پڑے گا کیونکہ موشنگ ٹیان اور لیٹل فی ڈاکٹر کے بیچ میں یہ فائٹ ہوئی تھی اس میں موشنگ ٹیان یہ سمجھ گیا تھا کہ لیٹل فی ڈاکٹر کی پاور اس سے بلکل بھی کم نہیں ہے اور وہیں پہ لیٹل فی ڈاکٹر کے ساتھ جان کو بھی ملا دیا جائے تو موشنگ ٹیان کا یہاں پہ ہار جانا بلکل تیہ ہو جاتا ہے ساتھی میں اس کی جان کا جانا بھی آوٹ آف پیشن نہیں ہے اب ٹرائجرز اور اپنی لائف ان دونوں کے بیچ میں کیا چننا ہے یہ موشنگ ٹیان پہلے سے ہی کافی اچھی سے جانتا ہے اب موشنگ ٹیان کی ان سب دونے ہان فنگ کا ایک دم چیرہ گلومی کر دیا تھا وہ اپنے من میں اولڈ باسٹر چلا کے وہاں سے ویڈرو کرنے لگا تھا ہان فنگ جانتا تھا کہ اکر موشنگ ٹیان یہاں سے ویڈرو کر لیتا ہے تو اس کے پاس بھی اس بیٹل سے بھاگنے کے لابہ دوسرا آفشن نہیں بچے گا کیونکہ وہ اکیلے دو دو زونگ سے فائٹ نہیں کر سکتا ہے اور وہیں پہ جان کو کیسے بچ سکتے ہیں جس نے اپنے اینگری بودھا لوٹس کو تیار کر لیا تھا کیونکہ اگر ہان فنگ کی سیچویوشن میں لگتار بنا رہتا ہے تو پھر اس سیچویوشن کوئی موت کو بھلاوا دینا کہتے ہیں اب بلیک آن ریجن میں رہنے کی بچ سے ہان فنگ کی سیچویوشن میں کئی وار آ چکا تھا اس ویسے وہ جانتا تھا کہ اس کی جان سے چاہتا کہ امتی یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے جب ہان فنگ سوچان اور جیان کے گروپ سے تھوڑے سے سیف ڈسینس پہ پہنچ گیا تھا ہم دیکھتے ہیں اس کے فیس بے ایک فیروشیت سمائل کو ہان فنگ کہتا ہے کہ جیان تم یہ مت سوچو کہ اگر یہ بودھی ستو بوئی ٹانسومیشن سلائیوہ تمہارے ہاتھ میں ہے تو یہ تمہارا ہو گیا کیونکہ اس کی اوپر میں بلکل گیب اپ کرنے والا ہوں نہیں اور اور آج تو اپنے ڈیمن فلیم ویلی کے تین ایڈلرز کو مار ڈالا ہے اس ویسے ڈیمن گوست میں نہیں چھوڑے گا اب ایکچولی میں ڈیمن فلیم ویلی کے سیکٹ ماسٹر کا یہ نکنیم تھا ہان فنگ کہتا ہے اگر اس ہمیں تمہارے پیچھے جاننا اکیڈمی بھی ہوتی ہے تب ہی تم اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکتے اب کیونکہ یہاں پہ ہان فنگ اپنی پوئی طاقت سے چلایا تھا تو اس کی یہ بات پورے پورے ماؤنٹن رینج میں فیل جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کئی پرائیوٹ کنورشیشنز کو شروع ہوتے ہوئے ایک بندہ کہتا ہے بودھی ستو بوڑی ٹانزمیشن سلائبہ جیان کے ہاتھ میں تو دوسرا بندہ کہتا ہے جیان یہ تو شاؤ گیٹ کے چیف کا نام ہے تب ایک بڑڈہ کہتا ہے کہ بودھی ستو بوڑی ٹانزمیشن سلائبہ تو ایک اچھی چیز ہے لیکن اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے ایبلی ٹی وی ہونی چاہیے کھر جب اس جنگل میں ان پرائیوٹ کنورشیشنز کو جیان سنتا ہے تو ہم اس کی آئے براوس کو ایک دم نیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کئی گریڈی نجروں کو بھی فیل کر پا رہا تھا جس کے بعد جیان کی تیکی نجر جاتی ہے سیدھی ہان فنگ کے اوپر کیونکہ ہان فنگ نے یہ سب بلکل پرپس کے ساتھ کیا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی یہ بات سن کے سارے سارے لوگ جیان کے انمی بن جائیں تب یہ ہمارا دیان جاتا ہے ایبلیس سوچیان پہ یہ باتیں سن سن کے ان کا بھی ایکسپریشن کا بھی تھا سولم ہو گیا تھا ایبلیس سوچیان کہتے ہیں کہ جیان یہاں سے جلدی سے جاؤ کیونکہ اس کور کو سننے کے بعد اور بھی لوگ یہاں پہ آ جائیں گے اور تب ایسا ہوسکتا ہے کہ ہمارے گروپ کو ان سے فائٹ بھی کرنی پڑے جب تک ہم جان اکیڈیمی باپس نہیں پہنچتے ہیں تب تک ہم سیف نہیں گنسیڈر کرے جا سکتے ہیں لیکن جیان تو بھی دوسری دنیا میں تھا جیان کہتا یہ اوڑ گراؤن ڈیمن گوسٹ کون ہے جب یہ نام مینشن ہوتا ہے تو ایبلیس سوچیان کا ایکسپریشن تھوڑا سا چینج ہو گیا تھا وہ تھوڑا سا ہیسٹیٹ کرنے کے بعد ایکسپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نام ہے ڈیمن فلیم ویلی کے فاؤنڈر کا اور یہ انسان بلیک کورنر ریجن کے سب سے پرانے لوگوں میں سے ایک ہے کیونکہ موشن ٹیان بھی اس کے بعد ہی یہاں پہ آیا ہے اور اسے ہماری جان اکیڈمی کے ہیڈ ماسٹر کی جنریشن کا بھی بول سکتے ہو اب افکورس ہیڈ ماسٹر کی سٹرنٹ اس سے کافی زیادہ آگئے ہے لیکن جتنا مجھے پتا ہے اس کی کرنٹ سٹرنٹھ پانچ سے چھ سٹار دوزاؤں کی ہی ہو سکتی ہے جس ان کے تو جیان کا ایکسپلیشن بھی ایک دم چینج ہو گیا تھا وہ کہتا ہے فائیب ٹو سکسٹار دوزاؤں کیونکہ اس لیول کے ایکسپرٹ کو جیان کی تینوں فلیم سے بنا ہوا اینگری بودھا لوٹس بھی انجیڈ نہیں کر سکتا جیان ایک سیریس ایکسپلیشن کے ساتھ کہتا ہے یہ کافی زیادہ ایکسپیکٹڈ بات ہے کہ ڈیمن فلیم ویلی اتنے پرانے ایکسپرٹ کو پوزیز کرتی ہے کیا جیان کی یہ باس ان کے اہلے سوچین تھوڑا سا سمائل کرنے لگے تھے وہ جیان کو کمفرٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں اس بارے میں زیادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ڈ گراؤن ڈیمن گوسٹ کافی زیادہ ٹائم تک ریٹریٹ پہ ہی رہتا ہے اور یہ ریٹریٹ دسیوں سالوں تک چلتی ہیں اور جب تک ڈیمن فلیم ویلی کی کوئی لائف اور ڈیس سیچویشن نہیں آ جاتی ہے تب تک یہ اپنے آپ کو فائٹس میں بلکل انوالب نہیں کرتا ہے اور اگر گلتی سے یہ کئی ایپی ایر ہو بھی جاتا ہے تب بھی یہ اولڈ من ہماری جانون اکیڈمی کے خلاف بلکل ایکشن نہیں لینے والا کیونکہ اس کی ہمارے ایڈ ماسٹر سے بہت یادہ خڑتی ہے یہ سنکہ جیان بھی ہسنے لگا تھا جیان کہتا ہے ایسے سیچویشن اسے کچھ بتانا چاہتے تھے لیکن اینڈ میں جا کے وہ بھی اپنا ڈیسیجن بدل لیتے ہیں وہ سو کی طریقے سے خاص تھی ہو کہتے ہیں کہ ہمارے ہیڈ ماسٹر بہت ہی ایدھا میسٹیریوس ہے انہیں ٹریول کرنے کا اتنا شوق ہے کہ پچھلے دس سالہوں سے تو میں بھی ان سے نہیں ملاؤں یہ سنکے تو جیان اپنے ماتے پر بسینے پہنچنے لگا تھا تب ہی جیان کا دیان جاتا ہے سیدھا ہان فینگ پہ جیان جیان ایڈا سوچیان سے کہتا ہے چلو ہم جیانان اکیڈمی باپس چلتے ہیں جیان کی یہاں پہ بہت اچھا تھا کہ وہ لیٹل فری ڈاکٹر اور سوچیان کی ہیلپ سے اس ہان فینگ کا کام تمام کر دے لیکن یہاں سیچویشن کا وجہ تھا انسوٹیبل تھی کیونکہ ہان فینگ کو کل کرنے میں لیٹل فری ڈاکٹر اور سوچیان کی کافی زیادہ دوئی کی ایکزاوسٹ ہو جائے گی اور تب کہیں پہ کوئی بڑی بیٹل کریٹ ہو جاتی ہے تو پھر جیان کو بھی اتنا کانفیڈنس نہیں ہے کہ وہ اس بوڈی سو تو بوئی ٹانس میں جن سلائبہ کو اکیلے ہی جیانان اکیڈمی میں لے جا سکے جب جیان اپنے یہاں کو کنٹرول کر لیتا ہے تو اس بات کو دیکھ کے ایڈا سوچیان بھی تھوڑا سا ریلیو فیل کر رہے تھے جب ایڈا سوچیان نے ہان فینگ سے فائٹ کری تھی تو انہیں سمجھ میں آگیا تھا کہ ہان فینگ کتنا زیادہ ٹرولسم ہے اس ویسے ایڈا سوچیان یہاں پہ خود کو بلکل بھی انجیر نہیں کروا سکتے ہم دیکھتے ہیں جیان کو سراؤنڈے کی پوری سیچویشن کو ابزرب کرتے ہوئے جس کے بعد وہ شاؤ گیٹ اور جان اکیڈمی کو واپس جانے کا آرڈر دیتا ہے اب کیونکہ یہاں پہ سنیک اٹیک کا ایک موقع بنا ہوا تھا تو جیان اپنے اس اینگری بودھا لوٹس کو سکیٹر ابھی نہیں کرتا بلکہ جیان نے تو اسے اپنے سر کے اوپر لگا دیا تھا جو کہ ایک لیمک جیسا لگ رہا تھا اب اس اینگری بودھا لوٹس سے آتے ہوئے ٹیمپریچر کی ویسے لوگوں کی گریڈ بھی تھوڑی سی کنٹرول ہو جاتی ہے پر جیسے جیان کا گروپ یہاں سے چلا جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک بڑے کموشن کو create ہوتے ہوئے اب کئی لوگ تو جیان کے گروپ کی strength کی ویسے یہاں پہ روک گئے تھے لیکن کچھ لوگ اپنے اندر کا لالچ بلکل کنٹرول نہیں کر پاتے اس ویسے وہ جیان کے گروپ سے تھوڑی distance بنا کے follow کرنے لگتے ہیں وہ ہی پہ وہ ہان فینگ بھی ابھی آسمان میں float کر رہا تھا جس کی نظریں تھی جیان کے جاتے ہوئے گروپ ہے اور جب جیان پوری طریقے سے disappear ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں ہان فینگ کو طریقے سے ہستے ہوئے وہ ایک section force to create کرتا ہے جس سے وہ تینوں bodies کے پاس چلی آتی ہیں اور یہ dead bodies تھی فنگ یان اور ان دونوں elders کی آن فینگ کی آنکھوں کی وہ dance نیس اور بیدر دیپ ہو گئی تھی ہان فینگ اپنی بتیس ہی دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ جیان میں امید کرتا ہوں کہ تم اس بودی ستھو بوئی ٹانس میشن سلائبہ کو جنرل اکیڈمی پہنچا دو گے کیونکہ جنگل میں اتنے جیدہ گھنے پیڑ تھے کہ اوپر کی سن لائٹ کو نیچے تک پہنچنے ہوئی کا ویدہ ڈیفیکلٹی ہوتی تھی تب ہی ہم دیکھتے ہیں ان ٹریز کی بیچ میں ایک لائٹ کو آتے ہوئے اس لائٹری کی ہیلپ سے ہمیں کچھ فگرز دکھائی دیتے ہیں جو اس سمیں پوزشن میں بیٹھ کے ریسٹ کر رہے تھے اگر ہم بات کریں تو یہ گروپ قریب پندرہ سے سولہ لوگوں کا ہوگا اور یہ سارے کے سارے اورے کا ویدہ سٹرانگ تھے ان میں سے کئی لوگوں کے تو ایسے اورے تھے جنہیں ڈیٹیکٹ کرنے میں بھی کا ویدہ پریشانی ہو رہی تھی لیکن جس طریقے سے آس پاس کے لوگ ان کی طرف ریسپیکٹ سے دیکھ رہے تھے یہ بات تو کلیر ہو جاتی ہے کہ وہ کسی فیکشن کی کوئر سٹریند ہیں لیکن تب ہی ہمیں ایک دم بینک بینک کے مفرد ساؤنڈ سنائی دینے لگتے ہیں ہمیں کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں جیسے کہ کچھ باڈی اوپر سے نیچے گر رہی ہوں لیکن ان آوازوں کو سنکی نیچے بیٹھی ہو لوگ بلکل بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولتے ہیں تب ہی ہمیں کافی تہی سے لوگوں کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں لیکن یہ لوگ انہیں بھی پوری طریقے سے اگنور کر دیتے ہیں کچھ منٹس کے بعد اس ڈینس فوریس سے کچھ لوگ باہر آتے ہیں وہ اپنے گھٹنوں پہ بیٹھ کے ریپورٹ کرتی ہو کہتے ہیں کہ چیف جو لوگ ہمارے کافی جیدہ کلوز آ رہے تھی انہیں ہم نے ریموب کر دیا ہے یہ سنکی وہ بلیک روپ ینگ مین نے اپنی آنکھیں کھول لی تھی وہ اگناڑ کرنے کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ لوگ کافی جیدہ ریکلیس ہیں فرسٹ ایڈلر ہمیں جانر اکیڈیمی تک پہنچنے میں کتنا ٹائم اور لگے گا تب اس سائیڈ میں بیٹھا وائٹ ہیڈ اوڑ مین کہتا ہے کہ اگر بیچ میں کوئی ایکسیڈنٹس نہیں ہوتے تو ہم پرسوں تک وہاں پہنچ جائیں گے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی کئی لوگ ہیں ورنہ یہ پیچھے والی مکیہ ہمیں بار بار ڈسٹرب کرتی ہیں اس ان کے وہ ینگ مین ہسنے لگتا ہے اور جب اس ینگ مین کے فیٹ پہ لائٹ پڑتی ہے تو ہمیں سمجھ میں آتا یہ تو جیان ہے اور جو لوگ اسے سراؤنڈ کر رہے تھے وہ تھے جانر اکیڈمی اور شاؤ گیٹ کے میمبرز اس بڑی سی بیٹل کو ہوئے اب دو دنوں چکے ہیں ان دو دنوں میں جیان کے گروپ نے اپنی پوری سپیٹ سے جانر اکیڈمی تک پہنچنے ہی کوشش کری تھی لیکن یہ لالچی لوگ پیچھے سے آنا بندی نہیں کرتے یہ ان ہنگری وولف جیسے لگ رہے تھے جو کہ تھوڑی دور رہ کے اپورچورٹی کا انتظار کرتے ہیں اب بھلی جانر اکیڈمی اور شاؤ گیٹ کے میمبرز نے کئی لوگوں کو یہاں پہ الیمنیٹ کر دیا ہو لیکن پھر بھی یہ لوگ اکدم ویمپائر کی طرح یہاں پہ آتے رہتے ہیں جیسے انہیں جیان کے کھون کی کوئی سمیل لگ رہی ہو اور توہ جیان نے بیچ میں کئی راستے بھی چینج کر رہے تھے پر اس کے بعد بھی یہ لوگ جیان کے گروپ کو ایکیوریٹلی فالو کرتے ہیں اسٹیچوشن کے بار بار ریپیٹ ہونے کے بعد جیان کو یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی پیچھے سے چالیں چل رہا ہے اور یہ ایبلیٹی اس پوری بلیک کورنر ریجن میں کافی کم لوگوں کے پاس ہے اب جیان کے لئے اچھی بات یہ تھی کہ اس بار جانن اکیڈمی اور شاو گیٹ کے بہت سارے ایکسپرٹس یہاں پہ آئے تھے اور ابھی تک جیان کو ان لوگوں سے پرسنلی ڈیل نہیں کرنا پڑا تھا تب یہ ہمارا دین جاتا ہے لیٹل فری ڈاکٹر کے اوپر جو کہ جیان کے سائیڈ میں بیٹھی ہوئی تھی شاوشن کہتی ہے کہ جو لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں ان میں بھلے اچھے ایکسپرٹس کی کمی نہ ہو لیکن ابھی ہان فینک کی لیول کا کوئی اینیمی ہمارے سامنے آیا نہیں ہے اس بیئے سے ہمیں یہاں پہ خوشی منانی چاہیے کہ یہ لوگ بھلے تھوڑے سے انوائنگ ہو لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ مینیج کر سکتے ہیں جیان اپنی سٹروئی رنگ کو رف کرتے ہوئے اپنا سیرے لاتا ہے جیان کہتا ہے وہ بودہ بلکل گیوپ نہیں کرنے والا وہ دیفنیٹلی اس بودی سٹو بوئی ٹانسومیشن سلائیوہ کے پیچھے ہے جیان آگے کچھ بولنے بالا تھا تب ہی ہم اس کی آنکھوں میں ایک سٹرینج ایکسپریشن کو فلیس ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تب ہی جیان کا جان جاتا ہے ایک بڑی سے آدمی کی طرف جو کس جنگل کے باہر کی ساری ساری ایکٹیویٹی کو اوبزرب کر رہا تھا جیان کہتا ہے اتنا ریسٹ ٹھیک ہے ہم اپنی جرنی کو کنٹینیو کرتے ہیں بگیاو تم کو شاو گیٹ کی لوگوں کو لے کے ہمارا پیچھے سے پروٹیکشن کرو اور اگر کوئی اپروچ کرتا ہے تو تم اس پر سیدھا اٹیک کر سکتے ہو لیکن اگر تم ایسا لگتا ہے کہ تم انہیں نہیں آراز اکتے تو تمہیں بہت جلدی ریٹریٹ کرنا ہوگا جیان کی ایوہ سن کے وہ بگیاو بھی ہاں بول دیتا ہے اس ارڈر کو دینے کے بعد جیان کی سوشیان سے آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہونے لگتی ہے جیان کے ایک اشارے پہ سبھی لوگوں نے اپنے دوئی کی ونگز کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا اور اگلی پل میں وہ اس فورسٹ کے ڈیپ ریزن میں چلے گئے تھے اور ان سبھی کے پیچھے تھا وہ بگیاو جو کہ شاو گیٹ کے لوگوں کو لے کے ان کا پیچھا کر رہا تھا ہم اس کی آنکھوں کو لگاتار اس فورسٹ کو سکین کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اب کئی لوگوں کو سمالنے کی ویسے جیان کو لگاتا ہے اور بریک لینے پڑ رہے تھے جس ویسے اس کی جرنے بھی کافی تا شاوٹ ہو گئی تھی لیکن جو بلیک کورنر ریجن کے لوگ جیان کو چیز کر رہے تھے شاید انہیں بھی یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ جیان اکیڈمی کے کافی پاس آ گئے ہیں اس ویسے وہ بھی کافی تا انکمفٹیبل فیل کرنے لگتے ہیں کیونکہ جیان کا گروپ جیان اکیڈمی کے اندر انٹر ہو جاتا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ڈیتھ کیسے لکھی جاتی ہے ان اٹیک کرس میں تین دو ہوانگ کے ایکسپرٹس بھی تھے اور ان تینوں نے ساتھ میں مل کے جن کے اوپر سنیک اٹیک کیا تھا پھر ہونا کیا تھا ان میں سے ایک بندہ مار جاتا ہے اور بچے ہوئے دو کافی مجریول کنڈیشن میں یہاں سے بھاگتے ہیں اب کھر یہ وقت تو بالکل کلیر تھی کہ جہاں پہ دو دو زونگ لیول کے ایکسپرٹس گارڈ کر رہے ہوں وہاں سے کسی بھی چیز کو سنیچ کرنا ایک دم سپنے جیسا ہے جب ان تین دو ہوانگ ایکسپرٹس کی ایسی حالت ہوتی ہے تو کچھ لالچی لوگوں کی آنکھیں بھی کھل گئی تھیں اور انہیں یہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ اس گروپ میں دو الیٹ دو زونگ ہیں اور جب انہیں وہ ہان فینگ کے ساتھ فائٹ یاد آتی ہے تو ان سوی لوگوں کے بیک میں ایک چل فیل گئی تھی ہم جس کے بعد کئی لوگوں کو دیری سے بٹرو کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں اب اس ماؤنٹین رینج کو رات نے کور کر لیا تھا ہم اندیرے میں کئی بیسٹ کے رور کی آواز سن سکتے ہیں اب بھلی اوپر سے ہلکی سی مون لائٹ آ رہی ہو لیکن یہ فورس اتنا زیادہ ڈارک تھا کہ وہ مون لائٹ نیچے پہنچنے میں بلکل سکسیسفل نہیں ہو پا رہی تھی تب یہ ہمارا دین جاتا ہے انسانوں کے ایک گروپ ہے جن کے ہاتھوں میں ہم مسالیں بھی دیکھ سکتے ہیں ارے بھائی وہ لکڑی کی چیز جو جلتی ہے اور اب وہ گراؤنڈ پہ کروس سیٹیٹ پوزیشن میں بیٹھنا شروع ہو گئے تھے ہمیں ان کے فٹی ہوئی کپڑوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان نے کافی تا انٹینس بیٹل کو ایکسپیرینس کیا ہے اب بھلی اس کنڈیشن کی ویسے وہ تھوڑی سے میجریول لگ رہے ہوں لیکن ان سب کے چہرے پہ ایک چمک تھی وہ جانتے تھے کہ اس نائٹ کے بعد وہ جان اکیڈو میں پہنچ جائیں گے اور اس سب میں وہ اپنے آپ کو سیف بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں تب ہی ہمارا دیان جاتا ہے جیان کے اوپر جو ان سب ہی تھکے ہوئے لوگوں کو کافی دیان سے اوبزورب کر رہا تھا وہ ایک سمائل کے ساتھ اپنی انگلیوں کو فلک کر دیتا ہے جس سے ان سبی کے سامنے ایک میڈیسنل پل لاکے فلوٹ کرنے لگی تھی جیان کہتا ہے پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے بہت یاد امیت کری ہے آپ اس میڈیسنل پل کو کنسیوم کر سکتے ہو یہ آپ کو کافی دا بینیفیٹ کرے گی یہ سن کے سبی کی آنکھوں میں ایک جوائی فلیش ہوتا ہے وہ سبی اپنے دونوں ہاتھ کپ کر کے اس پل کو پکڑ لیتے ہیں کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ جیان ایک الکمیسٹ ہے اور جو بھی چیز اس کے ہاتھ سے باہر آئے گی وہ آخر کوئی آرڈینری چیز تو ہو نہیں سکتی جب یہ لوگ اس پل کو کنسیوم کرتے ہیں تو جیان ایک سمائل کے ساتھ تو لیٹل فری ڈاکٹر اور سوچین کی طرف دیکھنے لگا تھا وہ اپنی سٹوریج رنگ کو پکڑ کے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہتا ہے کہ فائنلی ہم کل واپس جان ایک ایڈمی پہنچ جائیں گے وہی پہنڈر سوچین تھوڑا سا سٹریچ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں ان لوگوں پر کافی دا سٹرین پڑا ہے اور تو اور اب تو مجھے بھی تھکاوٹ محسوس ہونے لگی ہے جیان فرسٹیلر سوچین کی طرف اپنی دونوں ہاتھ کپ کر کے کہتا ہے کہ میں نے سچ میں فرسٹیلر کو پچھلے کچھ دنوں میں کافی زیادہ ٹرول کیا ہے تھوڑا سا ویٹ کرنے کے بعد جیان کا سیدھا دیان جاتا ہے لیٹر فری ڈاکٹر کے اوپر جیان کہتا ہے تم یہاں پہ لوگوں کو گارڈ کرو میں فورسٹ میں جا کے ایک اچھی سی جگہ کو دونڈتا ہوں جہاں پہ میں آرام سے اس رولر ٹیکنک کو پریکٹس کر سکوں یہ کہنے کے بعد جیان اس فورسٹ میں اورویتہ ڈیپ چلا گیا تھا خود سمیے بعد جیان کو اپنے سامنے سے بیٹا ہوا پانی دکھائی دیتا ہے اور اس کے سائیڈ میں پڑی ہوئی تھی ایک بڑی سی روک جیان کنفرم کرنے کے لیے ایک بار اپنے سراؤنڈنگ کو چیک کرتا ہے جب سب کچھ صحیح ہوتا ہے تو اس کی باڈی فٹاک سے اس روک پہ اپیر ہو گئی تھی وہ کروس سیٹڈ پوزیشن میں بیٹھ کے اس رولر ٹیکنک کو چیک کرنے لگتا ہے جس پہ بڑے بڑے کریکٹرز میں لکھا ہوا تھا سکس جوائنڈ باڈی فلوئنگ رولر ہم دیکھتے ہیں جیان کو ایک گری سانس لینے کے بعد سکرول کو کھولتے ہوئے اور اب اس کی آنکھیں بھی ایک دم فوکس موڈ میں آ گئی تھی یہ جگہ سچ میں اتنی اچھی تھی کہ یہاں پہ بس بیٹھتی ہوئے پانی کے لابا کس دے کی آواز نہیں آتی ہے اور وہیں پہ اوپر سے آ رہی مون لائٹ کی ویسے جیان کو روشنی کی کوئی سمسیہ نہیں ہوتی ہے اب دیر دیرے جیان اس کی انر ورڈ میں انٹر ہو گیا تھا وہیں پہ آؤٹسائیڈ کی ساری ساری چیزیں پوری طریقے سے آئیسلریٹ ہو جاتی ہیں اور اب سمیں بھی دیر دیرے کر کے نکلنے لگا تھا جیان کو اس پوسچر میں بیٹھ ہوئے قریب ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اچانک سے ہم جیان کی انگلیوں کے اوپر اس کی سٹوئی رنگ کو تھوڑے سا گلو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جس میں سیونا کسی بارننگ کے ایک جیڈ ووکس باہر آ گیا تھا جو یہ جیڈ ووکس جیان کی سٹوئی رنگ سے باہر آیا تھا اسے ایک illusionary energy نے cover کر کے رکھا تھا ہم اس سمیں اس illusionary energy کو تھوڑے سا ویگل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ ایک سیکنڈ کے بعد ایک اوڑ فیگر میں ٹرانسفورم ہو جاتا ہے وہ ایک evil smile کے ساتھ کہتا ہے کہ چیپ شاہ مجھے یہاں تک لانے کے لئے آپ کا بہت دھنیواد لیکن اس سے آگے تو میں کھو دی جا سکتا ہوں اور یہ کہنے کے بعد وہ جیان کی طرف دیکھتے ہوئے ہسنے لگا تھا لیکن اس کی بڈی بلکل بھی پوز نہیں ہوتی وہ اس جیڈ ووکس کو پکڑ کے ایک فلیش کے ساتھ اس deep forest میں گائب ہو گیا تھا سچ میں اس old figure کی speed کافی دہ خطرناک تھی کیونکہ کچھ ہی flashes کے بعد وہ dark forest کے پاس آ گیا تھا لیکن جیسے ہی وہ اس forest میں انٹر کرنے والا ہوتا ہے اسے سنائی دی تھی اپنے پیچھے سے ایک ہسنے کی آواز یہ آواز کہتی ہے کہ old action کیا تم سے اور ویٹ نہیں کیا جارہا یہ سن کے وہ old figure ایک دم stiff پڑ گیا تھا لیکن فٹاک سے recover کر کے وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے وہ جیسے اس dark forest میں انٹر ہوتا تھا اس سے فیل ہوتا ہے اپنے پیچھے سے ایک attack جو کہ سیدھا کے سیدھا اس کی third کی طرف آگے بڑھ رہا تھا اس کی sharpness کو فیل کر کے اس کے ایک chill فیل جاتی ہے لیکن اچھی بات یہ دی کہ وہ بلکل بھی weak نہیں تھا کیونکہ جیسے ہی وہ اپنے موں کھولتا ہے ہم اس کے سامنے کے space کو distort ہوتی ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اس space کی distort ہونے کے ویے سے اس attack کا نشانہ بھی چوک گیا تھا جس سے وہ attack اس کے کندے سے touch کر کے آگے نکل جاتا ہے اب کیونکہ اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ attack کس نے launch کیا تو وہ تیری سے چلانے لگتا ہے کہ آخر تم ہو کون اور یہ کہنے کے ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی fist کو clench کر دیا تھا جس سے کئی attacks اس spot کی طرف shoot ہو جاتے ہیں جہاں سے وہ پرانا attack اس کے اوپر launch ہوا تھا یہ attack اتنا زیادہ sharp تھی کہ ان سے کئی trees اکتم بیچ میں سے 200 میں divide ہو گئے تھے پر تب ہی ہمیں ایک crack کی آواز سنا ہی دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں پانچ ایسے attacks کو جو wind energy کا use کرتے ہیں اور جب یہ دونوں attack ایک دوسرے میں collide ہوتے ہیں تو اس forest میں کافی تا dust fell گئی تھی جب اس کا یہ counter attack fail ہو جاتا ہے تو اس کا face expression ایک دم change ہو گیا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ جو اس سے deal کر رہا ہے اس کی strength بالکل بھی weak نہیں ہے اس ویسے وہ attack سے withdraw کرنے کا decision لیتا ہے لیکن آکر اتنی آسانی سے یہ کیسے ہو سکتا تھا کیونکہ next moment میں اس کے سامنے ایک white figure اپیئر ہوا تھا اور اس figure کے ساتھ آتا ایک grey color کا fog اب جب تک وہ old man کچھ sense کر پاتا تب تک اس کی bodies grey fog کے contact میں آ چکی تھی اب کیونکہ اس old man کے experience بھی کافی زیادہ خطرناک تھا تو وہ ترند ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ fog کافی زیادہ lethal poison کو contain کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں اسے اپنی ہاتھوں کو گھوماتے ہوئے جس سے ایک کافی زیادہ sharp wind energy اس کی body سے release ہوتی ہے اس energy کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ آسمان میں اوپر چلا گیا تھا اور finally وہ سارے کی سارے پیڑوں کو توڑتے ہوئے آسمان میں اپیئر ہو گیا تھا پر جیسے ہی وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے والا تھا تب ہی اس کی body ایک دم مچانک سے stiff پڑ جاتی ہے اس old figure کا جان جاتا ہے اس کے پیچھے ایک old man پہ جو کہ just اس کے face کے سامنے float کر رہا تھا اور of course یہ چیرہ اس کے لئے کوئی انجان نہیں ہے وہ ایک cold آواز میں کہتا ہے کہ سوچیان اب خیر اتنا سارا فالتو کا suspense کے باتوں میں سواج میں تو آئی گیا ہوگا کہ یہ old figure وہ old انگ شین ہے جس نے خود اس body ستو boy transmission saliva کو give up کرنے کا decision لیا تھا تب یہ old انگ شین کے پیچھے سے کسی کے ہسنے کی آواز آتی ہے جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو اسے دکھائی دیتا ہے جیان جو کہ اپنے ہریکلر کے دوئی کی ونگ کو flap کر کے ہوا میں float کر رہا تھا جیان ہستی ہو گیا تھا کہ mr. old انگ شین تمہاری tactics کافی اچھی ہیں کیونکہ جس طریقے سے تم نے اپنی spiritual energy کو اس body ستو boy transmission saliva میں hide کیا تھا اسے sense کرنے میں تو مجھے بھی کافی جاتا پریشانی ہو رہی تھی اس سمیں old انگ شین کا expression کافی جاتا ugly اور serious ہو گیا تھا وہ کہتا unexpected بات ہے کہ تم نے اسے discover کر لیا کیر جو بھی ہے لیکن تمہارا آخری انسان کہاں پہ ہے old انگ شین کی آواز اس کے گلے سے باہر نکلی تھی تب ہی ہمیں نیچے پیڑوں کی تینیوں کی ہلنے کی آواز آتی ہے جہاں سے ہم ایک beautiful سی woman کو اوپر آتی ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اب finally وہ سب کے سامنے ایپیئر ہو چکی تھی جیسے ہی little fay doctor ایپیئر ہوتی ہے coincidentally اس نے old انگ شین کے retreat path کو بھی block کر دیا تھا مطلب وہ یہاں پہ old انگ شین کے باگنے کے chances بالکل ختم ہو گئے تھے تب ہی ہمارا دھیان shift ہوتا ہے ایڈلر سوچیان پہ old انگ شین کی طرف دیکھ کے ایک smile سے کہتے ہیں کہ old demon تم سچ میں کاویدہ چالانکو اگر جیان نے ایک alchemist نہیں ہوتا جس کی spiritual strength ordinary انسانوں سے کاویدہ خطرناک ہے تو وہ تو یہ کبھی سینس ہی نہیں کر پا تھا کہ اس بودی ستھو boy transmission saliva کے اندر تمہاری spirit ہائیڈ کر رہی ہے یہ سنکے وہ old انگ شین بھی ہسنے لگاتا وہ کہتا ہے جب تم نے اس بات کو پہلے discover کر لیا تھا تو آخر تم نے پہلے react کیوں نہیں کیا کیونکہ old انگ شین نے اپنی spirit کو اس بودی ستھو boy transmission saliva کے اندر اس لئے ہائیڈ کیا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ جیان اور hanfeng ایک خطرناک fight میں انگیج ہوں اور جب وہ دونوں seriously injured ہو جائیں گے تو وہ اس بودی ستھو boy transmission saliva کو چپکی سے چورا سکتا ہے لیکن جتنا اس نے اپنے final result کو predict کیا تھا چیزیں بلکل بیسی ہوتی نہیں ہیں کیونکہ جیان سب سے پہلے اپنی lightning speed میں ان تینوں elders کو مار دیتا ہے اور جب جیان اپنی heavily flame سے اس angry buddha lotus flame کو create کرتا ہے تو پھر hanfeng اور مشنگ کیان کو اس battle سے withdraw کرنا پڑا تھا اور اس reason کی وجہ سے الے سوچین اور little fate doctor کی strength بچی رہ گئی تھی اب بھلے یہ old action کسی سے one to one fight میں نہیں ڈرتا ہو لیکن اگر یہ دونوں دوزوں ایک ساتھ attack اس کی اوپر کر دیتے ہیں تو اس کا ہارنا بالکل تیہ ہو جائے گا جیان کہتا ہے پچھلے دو دنوں میں کئی لوگ ہمارا پیچھا کر رہے تھے اور اس وجہ سے میں ایک نئی پریشانی کو نئی create کرنا چاہتا تھا اور دوسرے reason یہ ہے کہ تمہاری spirit کی ہیڈ کرنے کی تقنیق کافی جیدہ یونیک ہے کیونکہ میں اسے sense تو کر پا رہتا لیکن اسے میں دون نہیں پا رہا تھا اور کیونکہ کئی لوگ ہمارے گروپ کا پیچھا بھی کر رہے تھے تو میں اس body's body transformation saliva کو باہر نکال کے دیان سے observe بھی نہیں کر سکتا تھا جیسے ہی ہم جانن اکیڈمی میں پہنچ جاتے ہیں ہم اس body's body transformation saliva کو اچھی سے study کرنے کا موقع ملے گا اور تب تمہارے soul imprint کو میں کیچ کے باہر نکال تھا اولنگ شین نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ جیان کی سکیم میں فس جائے گا ہم دیکھتے ہیں اس کے face کی muscles کو twitch کرتے ہوئے کیونکہ وہ جس plan کو body's flawless سمجھ رہا تھا اسے تو جیان کافی پہلے سے discover کر لیتا ہے اوپر سے اولنگ شین کے پاس موقع تھا کہ وہ جیان کیلئے ایک مسئیبت کھڑی کر دے کیونکہ جب کئی لوگ جیان کو پریشان کر رہے تھے تب اولنگ شین بھی باہر آ جاتا تو دیفنیٹلی جیان کو کافی در پریشانی ہونے والی تھی اولنگ شین کہتا ہے کہ تو تم نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو کھولا چھوڑا جس سے میری spirit تمہارے سامنے اپنے آپ reveal ہو سکے اب اولنگ شین کی illusionary body کی آواز ان کی جیان کی فیس پہ ایک smile آ گئی تھی جیان کہتا ہے مسٹر ینگ شین اچھا ہوا کہ تم اس body سے تو boy transformation سلیوہ کو باپس موجھے دے دو اس سے ہو سکتا ہے کہ میں اس matter کو بھلا دوں کیونکہ تو مسا میں ہو اپنے spirit avatar میں اور کئی ہماری مارک اٹھائی کی بیچ میں تمہاری spirit body scatter ہو جاتی ہے تو تمہاری original body کو بھی کافی در damage ہونے والا ہے اور تو اور میں اپنی spiritual energy کا use کر کے تمہاری actual body کا پتہ بھی لگا سکتا ہوں اس ان کے اولنگ شین کا فیس ایک دم change ہو گیا تھا لیکن وہ ہستی ہو کہتا ہے کہ لڑکے تجھے کیا ایسا رکھتا ہے کہ میں اتنا بڑا ایسے ہی ہو گیا ہوں اگر تو مجھے جاتا فورس کرتا ہے تو میں اس بودی سطح boy transmission saliva کو یہیں پہ destroy کر دوں گا اور تب میں بھی دیکھوں گا کہ آگے تو کیا کر سکتا ہے یہ سنکے جیان نے بھی اپنی آنکھیں narrow کر لی تھی جیان کہتا ہے کہ اولنگ شین تو میں spiritual avatar کو use کرنے کے لیے اپنی body کو کافی close range میں رکھنا پڑتا ہوگا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری real body ہم سے کوئی زیادہ دور نہیں ہوگی اور اگر میں کہیں غلط سینس نہیں کر رہا ہوں تب ہی ہم دیکھتے ہیں جیان پہ شیڈو فورسٹ کے نورت کی طرف point کرتے ہوئے جیان کہتا ہے تمہاری actual body تو اس direction میں ہے نا اب بھلے یہاں پہ old action چاہے کتنی بھی چلنا گلومڑی رہا ہو لیکن جب جیان اس کی direction میں point کر دیتا ہے تو اس کا expression اکتم اگلی ہو گیا تھا جس g method کا old action use کرتا تھا وہ سچ میں کافی جاتا unique تھا کیونکہ کہیں اس کی spirit body destroy ہو جاتی ہے تو اس کی real body کی strength بھی کافی جاتا کم ہو جائے گی اس power کو واپس سے cultivate کرنے میں اسے قویدہ time بھی لگنے والا تھا لیکن اگر دشمنوں کو اس کی real body مل جاتی ہے تو یہاں پہ سچ میں اس کی جان جانے کا خطرہ ہے اس ویسے old action نے اپنی real body کو کافی safe جگہ پہ چھپایا تھا لیکن اس سے میں جیان کے finger exactly اسی direction کی طرف point کر رہی ہے اس کا simple مطلب یہ ہے کہ اگر جیان کو دھوننے کا موقع دیا جائے تو وہ اس old action کے real body کو بھی دھونڈ سکتا ہے اب old action کے face expression کو change ہوتے ہوئے جیان بھی دیکھ پا رہا تھا جب جیان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا کام ہونے والا ہے تو جیان ایک soft abage میں کہتا ہے کہ تم اس black corner region کے کافی جیدہ پرانے سینئر ہو اور اس ویسے میں بھی تمہاری respect کرتا ہوں ورنہ ہم میں سے ابھی تک کوئی تمہاری اوپر attack بھی کر چکا ہوتا تو میں اسے دوبارہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ اس بودی ستو بوئی transformation saliva کو مجھے واپس لوٹ آ دیتے ہو میں یہ promise کرتا ہوں کہ میں تمہارے special avatar کو یہاں سے safe لی جانے دوں گا اب جیان کی persuasion skill بھی تھی خطرناک چلیں گئی تھی کہ اس سے ہم اس old action کے face کو بھی لگتا اور change ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کافی گہرائی سی سوچنے کے بعد وہ ایک لمبی سی سانس لیتا ہے old action کا ایک بار پھر سے دیان جاتا ہے little face doctor اور سوچین کی طرف اور جب وہ ان دونوں کے اورے کو sense کرتا ہے تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی spiritual avatar کی تو بات ہی چھوڑ دو اگر وہ peak condition میں اپنی real body کو لے کے بھی یہاں آ جاتا ہے تب بھی اس کے لیے ان دونوں کے سامنے سے بھاگنا بہت دیفکلٹ ہوگا لیکن جب وہ اس جیڈ box کی طرف دوبارہ دیکھتا ہے تو ہم اس کی آنکھوں میں ایک hesitation کو دیکھ سکتے ہیں خیر وہ اپنی دھانتی میستے ہوئے کہتا ہے کہ سچ میں نئے لوگ ہمارے یہ سے پرانے لوگوں کو بلکل replace کر لیں گے اور شاید یہ black honor region بھی young لوگوں کے لیے ہی ہے کیا جو بھی ہو لیکن اس battle میں تم جیت چکے ہو اور یہ بودی صد تو boy transformation saliva اسے میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ کہنے کے ساتھ ہی old link chain نے اس جیڈ box کو سامنے کی طرف فیک دیا تھا اب اس box کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ جیان کے فیس پہ بھی ایک smile آ جاتی ہے لیکن اسے catch کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھ کا بلکل use نہیں کرتا وہ اپنی finger کو flick کرتا ہے جسے ایک hidden force create ہوتی ہے اس force نے جیان کے سامنے اس جیڈ box کو suspend کر کے رکھا تھا اب جیان نے تھا زیادہ cautious behave کر رہا تھا اسے دیکھ کے تو وہ old link chain بھی اپنی eyebrows کو knit کر لیتا ہے وہ ایک گستے والا موں بنا کے کہتا ہے کہ اگر تم اس بودی صد و boy transformation saliva کو obtain کر بھی لیتے ہو تب بھی تمہیں اس بودی صد و heart کی news ملنا بہت زیادہ difficult ہے لیکن جیان تو یہاں پہ دوسری دنیا میں لگ رہا تھا جیان ایک gentle آباز میں کہتا ہے کہ میرا goal وہ بودی صد و heart نہیں ہے بلکہ میں اس بودی صد و boy transformation saliva کو obtain کرنا چاہتا تھا یہ سن کے سائیڈ میں کھڑی little free doctor تھوڑی سٹارٹر لو گئی تھی لیکن اگلی پل میں ہم اس کے facebook touch expression کو appear ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ جانتی تھی کہ اس کی woful poison body کو control کرنے کے لیے جیان کتنے یادہ effort مار رہا ہے کیونکہ صرف اس کی وجہ سے جیان نے اتنے خطرناک لوگوں سے دشمنی مول لے لی تھی اب بھلے ہی وہ اندر سے کیسا بھی feel کر رہی ہو لیکن اس سمیں وہ اپنے face پر کچھ بھی show نہیں کرتی ہے لیکن ایک بات تو clear تھی کہ اس نے اپنے ایجین ایموشنز کو دوا کے رکھا تھا اب وہ شاید اپنے آپ جاگنا شروع کر چکے ہیں اور لنکشن کہتا ہے کہ تمہاری ایکٹنگ تو کافی تا اچھی لگ رہی ہے کیا یہ بھی unexpected بات ہے کہ یہ بودی سٹو بوئی transformation saliva تمہارے ہاتھ میں اینڈ میں آئے گا اب اس سے آگے وہ بھی کچھ بھگواس کرنا نہیں چاہتا تھا جیسے وہ جیان سے گڑوائے کہتا ہے اس کی وڑی ایک دم illusionary ہونے لگی تھی اور اگلے سیکنڈ کے اندر یہ پوری طریقے سے disappear ہو گیا تھا کہ جب فائنلی یہ اوڑ لنکشن اس بودی سٹو بوئی transformation saliva کو جیان کو دے دیتا ہے تو پھر ایڈلے سوچین اور لیٹل فی ڈاکٹر کو بھی کافی تر ریلیف فیل ہو رہی تھی ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کو جیان کے سائیڈ میں اپیئر ہوتے ہوئے جہاں پہ ان کے سامنے ایک جیڈ واکس فلوٹ کر رہا تھا وہ کہتے ہیں فائنلی اس بودے نے بھی اس کے اوپر گیپ اپ کر دیا جب جیان یہ بات سنتا ہے تو ہم اس کے فیس پہ ایک عجیب سی smile کو دیکھ سکتے ہیں وہ اپنا سی ریلاتی ہو کہتا ہے کہ آخر یہ اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کہنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی فنگر کو فلک کر دیا تھا جیسے جیان کی فالن ہارٹ فلیم اس باکس کو نگل لیتی ہے اس ہائی ٹیمپریجر کی ویسے یہ باکس ترنت ہی پاودر میں بدل گیا تھا اور ہم دیکھتے ہیں اس بودی ستھو بوئی ٹانسومیشن سلیوہ کو فلوڈ کرتے ہوئے جو کوئی اس طریقے سے ویگل ویگل کر رہا تھا جیسے وہ بھی انٹیلیانس اور ایموشن کو پوزیز کرتا ہو جیان نے کولڈ سمائل کے ساتھ اپنی فالن ہارٹ فلیم سے اسے کور کر لیتا ہے اور جیسے جیان کی سیولی فلیم نے اسے کور کیا تھا ہمارا دین جاتا ہے اس بودی ستھو بوئی ٹانسومیشن سلیوہ کا ایک حصے پہ کیونکہ یہاں سے کچھ وائٹ سموک بہار آ رہا تھا اس میں سے ہمیں ہلکی سی چیچی جیسے ساؤنڈ بھی سنائی دیتی ہے تب ہی ہمارا دین جاتا ہے اولڈ انگشین کی اس سپیرچول بوڈی پہ جو کی اپنی فیجیکل بوڈی میں جسٹ انٹر ہی ہوئی تھی لیکن جب اپنی فلیم کو جیان اچھے سے کنٹرول کرتا ہے تو ہم اس بودی کا ایکسپریشن ایک دم چینج ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کے بعد وہ کچھ فریش بلڈ کو اپنے موں سے باہر فیکتا ہے اور اب اس کی آنگیں کافی تا ویشیس ہو چکی تھی وہ ایک ڈیپ آواز میں کہتا ہے کہ بہت اچھے لڑکے میں تجھے بلکل یاد رکھوں گا وہیں پہ جیان ایک سمائل کے ساتھ ایک نئے جیڈ ووکس میں اس بودی ستھو بوئی ٹانسومیشن سلیوہ کو رکھ لیتا ہے جیان اپنی بوڈی کو سٹیچ کرتے ہو کہتا ہے کہ فائنلی ہم نے اس ہیڈن ڈینجر کو ہٹا دیا ہے اور اب ہم ریلیکس ہوگے اپنی جانن اکیڈمی میں بابس جا سکتے ہیں ہونیسٹلی یہ والے اپیسوڈ مجھے بہت دیدہ انٹرسٹنگ لگا ہے کیونکہ ایکسپریشن کی ٹائم میں سارے سارے سینز کو ایک دم ایمیجن کر پا رہا تھا اور آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا ہے کمنٹس میں ضرور بتانا اب کیا جیان کا گروپ سیدھا جانن اکیڈمی میں جائے گا یا پھر انہیں فیس کرنا پڑے گا کوئی نیا ڈینجر اور ایسے ہی کئی سرپریزز اور ملنے بالے آپ کو آنے والے اپیسوڈ میں لیکن تمہیں چنتہ کرنے ہی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تمہارا بھائی اس اپیسوڈ کو لے کے کل آ جائے گا اور اگر اس بیڈیو کو تم بعد میں دیکھ رہے ہو تو وہ دیفنیٹلی بیڈیو کو اینڈ میں تمہیں رائٹ سائڈ میں مل جائے گا خیر جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ اسے سبسکرائب کر کے ہیل گارڈن فیملی کا پارڈ بن سکتے ہیں کیونکہ میں تمہارے لئے ایسے شاندار کونٹینٹ کو لے کے آتا رہتا ہوں اور ساتھی میں تم جیسی ہیل گارڈن کمیونٹی کو جوائن کرتے ہو تو تم اینیمے سے ریلیٹڈ اور بھی کئی ڈسکشنز میں پارٹسپیٹ کرنے کا موقع ملے گا خیر اگر تم نے اسے بجھلا والا اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو اسے تم لیفٹ سائڈ میں کلک کر کے دیکھ سکتے ہو اور جیسے نیکسٹ اپیسوڈ ریلیز ہوتا ہے وہ آپ کو رائٹ سائڈ میں ایولیول کروا دیا جائے گا سو ہم ملتے ہیں میڈیو کو اس پار تب تک لیے ٹاٹا اینڈ بائی بائی